بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیوب چینل دوستو یہ جو بائیک آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ہونڈا سیڈی ہنڈرڈ دو ہزار دس مادل بائیک ہے اس بائیک کی ہم نے کمپلیٹ ریسٹوریشن کی ہے سب سے پہلے آپ اس بائیک کی پہلے والی کنڈیشن چیک کر لیں یہ ہے ہونڈا سیڈی ہنڈرڈ دو ہزار دس مادل بائیک اس کی کنڈیشن کافی زیادہ رف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس بائیک کی ہم نے کمپلیٹ ریسٹوریشن کرنی ہے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں اس طرح کی بائیک کو مکمل طور پہ تیار کرنے پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے بس آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور واج کرنی ہے تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہماری شاپ کا ایڈریس کیا ہے ہمارا ویٹس ایپ نمبر کیا ہے اس بائیک کو مکمل تیار کس طرح سے کیا جاتا ہے اور تیار کرنے پہ کتنا خرچہ آیا ہے اس بائیک میں کون کون سے پارٹس ہم نے نیو ڈالے ہیں کس کمپنی کے ڈالے ہیں سارے کی ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی اور اس طرح کی بائیک کو مکمل طور پہ تیار کرنے پہ کتنے دن لگ جاتے ہیں اگر آپ ہمارے پاس آنا چاہیں تو کس طرح سے آ سکتے ہیں آپ کو ایک ایک چیز کی کمپنیٹ ڈیٹیل مل جائے گی ابھی آپ اس کی کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں اس بائیک کی کنڈیشن کافی زیادہ خراب ہے اس بائیک کے انجن کی کنڈیشن بھی کافی زیادہ خراب ہے اس بائیک کا انجن بھی ہم نے مکمل طور پہ ری بیلڈ کرنا ہے اس کے انجن کے اندر جو جو بھی پرابلمز ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے دور کرنی ہے اس بائیک کا جو فیول ٹینک ہے اس کو بھی ہم نے خود تیار کرنا ہے اس بائک کا جو فیول ٹینک ہے وہ مکمل طور پہ سائیڈوں سے لیک ہے لیکن جب ہم نے اس کو تیار کرنا ہے بلکل ایسے ہو جائے گا کہ جیسے یہ کہیں سے ویلڈی نہیں ہوا چلیے سب سے پہلے اس بائک کو ڈس اسمبل کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو دوستو مکمل طور پہ بائک ڈس اسمبل ہو چکی ہے آپ کے سامنے ہیں سارے پارٹس اس میں جو بھی پارٹس نکل والے ہیں وہ نکل ہوں گے جو پارٹس پینٹ والے ہیں وہ پینٹ ہوں گے جو بفنگ والے پارٹس ہیں وہ بف ہوں گے جو ٹینکی ٹاپ پہ ہیں وہ بھی پینٹ ہوں گے اور جو پارٹس بلکل ڈیمج ہیں وہ ریپلیس ہو جائیں گے جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی پارٹس ہیں جو اب سے آپ نے کچھ دیر پہلے دیکھے تھے اب ان پارٹس کو ہم نے مکمل طور پہ جو پارٹس پینٹ والے تھے ان کو پینٹ کر کے لیکر لگایا ہے جو بفنگ والے پارٹس ہیں ان کو بف کیا ہے جو کیڈیم والے پارٹس ہیں ان کو کیڈیم کیا ہے یعنی کہ جتنے بھی نٹ بورٹس آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ پرانے ہی نٹ بورٹس ہیں ان کو ہم نے کیڈیم کیا ہے جو نکل والے پارٹس ہیں ان کو ہم نے نکل کر دیا ہے آپ پینٹ کی شائننگ سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کس طرح کی ہے انجن آپ دیکھ سکتے ہیں انجن مکمل طور پر ری بلٹ کر دیا گیا ہے فریم کی شائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں جو پلاسٹک پارٹ سے ان کو میٹ بلیک کیا گیا ہے یہ ہیں اس کے ٹینکی ٹاپے سیٹ ان کو بھی ہم نے خود تیار کیا ہے ٹینکی ٹاپوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اوریجنل سٹیکر اوریجنل پینٹ کے ساتھ یہ پرانے ٹینکی ٹاپے ہیں ٹینکی اس کی نیچے سے لیک تھی جہاں جہاں سے لیک تھی وہاں سے ویلڈنگ کروایا ویلڈنگ کروانے کے بعد میجک لگائی میجک لگانے کے بعد پوٹین لگائی پوٹین لگانے کے بعد ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں چلیے ابھی بائیک کی فٹنگ شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو دوستو الحمدللہ بائک 100% کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ کو اس کی ایک ایک چیز کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے کہ ہم نے اس بائک میں کون کون سی چیزیں نیو ڈالی ہیں اور اس کے ٹوٹلی ایکسپینس بھی بتائیں گے اور انجن کا ساؤنڈ بھی چیک کروائیں گے انجن کی ویڈیو انشاءاللہ ہم الگ سے اپلوڈ کریں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہماری شاپ کا اڈریس کیا ہے پاک بائک رپیرنگ سنٹر دارل سکینہ روڈ بہادر ٹاؤن جھنگ صدر یہ ہماری شاپ کا اڈریس ہے اگر آپ گوگل کروم پہ سرچ کریں گے کہ پاک بائک رپیرنگ سنٹر شاپ اڈریس تو آپ کو ہماری شاپ کی لوکیشن بھی مل جائے گی ابھی اس بائک میں ہم نے جو پارٹس ڈالے ہیں وہ مکس ڈالے ہیں کچھ پارٹس ہم نے اس بائک میں کرون لی فان کمپنی کے ڈالے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے بہت ہی شاندار ہوتی ہے اور جو قیمت ہوتی ہے انتہائی مناسب ہوتی ہے جب بھی کوئی بائک مکمل طور پر کھلتی ہے تو اس پہ کافی زیادہ خرچہ ہو جاتا ہے اسی لیے ہم جو پارٹس کرون لی فان کمپنی کے ڈلنے والے ہوتے ہیں وہ ہی ڈالتے ہیں اور کچھ پارٹس اور کسی کمپنی کے بھی ڈال دیتے ہیں تو کرون لی فان کمپنی کے پارٹس کی کوالٹی اور قیمت بہت ہی زبردست ہوتی ہے جی تو دوستو الحمدللہ بائک ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بائک میں ہم نے کون کون سے ایسے وہ پارٹس ہیں جو ریپلیس کیا ہیں کون کون سے پارٹس کو یہ لیک تھا نیچے سے اس کو ہم نے ویلڈ کروایا ہے ویلڈ کروانے کے بعد میجک لگائی ہے میجک لگانے کے بعد اس کو پوٹین لگائی ہے پوٹین لگانے کے بعد اس کو مکمل طور پر پینٹ کیا گیا ہے پینٹ کرنے کے بعد اس کا جو سٹکر آپ کو نظر آرہا ہے یہ بھی اس کا نیاہ لگا دیا گیا ہے جینین اس کے بعد اس کے یہ جو منوگرامز ہیں یہ بھی اس کے نیو لگا دیا گیا ہے جو سائیڈ کورز کے منوگرامز ہیں یہ پہلے والے ہی ہیں اس کے بعد اس کی سیٹ کی بات کی جائے تو اس کا جو فوم تھا وہ ٹوٹلی ڈیمیج تھا اسی فوم کو رپیئر کر کے اس کے اوپر جو کور ہے وہ نیو لگا دیا گیا ہے اس بائک کی یہ جو گریپ ہے بٹن والی یہ بھی ریپلیس کر دی گئی ہے اور جو اریجنل ہوتی ہے سیڈی ہنڈرڈ کی وہ ہی لگائی گئی ہے اس کے بعد اس کا جو میٹر ہے وہ پہلے والا ہی ہے اس کا ہینڈل بار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نکل کروم کروایا گیا ہے یہ جو گریپ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ اس کی ریپلیس کر دی گئی ہیں اس کی یہ جو انٹیکیٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی ریپلیس کر دی گئے ہیں ہیڈ لائٹ اس کی اریجنل جو اس بائک کے ساتھ لگے آئی تھی ہے وہی پہلے والی لگی ہوئی ہے اس سے پہلے اس پہ وائزر لگا ہوا تھا وائزر ہم نے ریپلیس کر کے اس کی لائٹ لگا دیا اس کے بعد یہ جو اس کا منوگرام ہے یہ بھی اس کا نیو لگا دیا گیا ہے اس کا جو فرنٹ مڈی گارڈ ہے یہ اس کا نکل کیا گیا ہے فرنٹ شاک مکمل طور پر اس کے رپیئر کیے گئے ہیں اس کی سیلز ریپلیس کر کے اس کا آئل تبدیل کر دیا گیا ہے فرنٹ ویل کی جو سپوکس ہیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریپلیس کر دی گئی ہیں ریم اس کا نکل ہوئے ہے اس کی جو ہب ہے یہ پینٹ ہوتی ہے سیڈی ہنڈرڈ کی اس کے اندر جو بیرنگ ہے یہ ریپلیس کر دیا گیا ہے ہب اس کی کریک تھی وہ ہم نے ویلڈنگ کروا کے خرادیوں سے مرمت کروای پھر اس کے بیرنگ ڈال دیا ہے اور فرنٹ ٹائر ہے سیڈی ہنڈرڈ میں جو ٹائر آیا تھا وہ ہی ہم نے ڈالا ہے سیڈی ہنڈرڈ کا جو اس کا ٹائر ہوتا ہے وہ بھی ریپلیس کر دیا گیا ہے اس بائک کے انجن کا بھی کافی سارا کام کیا گیا ہے انجن سب سے پہلے تو آپ کو نظر آگا ہے انجن کے جو سائٹ گورز ہیں دونوں میکنٹ سائٹ گورر کلچ سائٹ گورر یہ اس کے پینٹ کیا گیا ہے یہ جو سنٹر والے دو کیس ہیں ان کو بف کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد کیمیکل سے واش کیا گیا ہے سیڈر کو بھی اس کا پینٹ کیا گیا ہے ہیڈ کو بف کرنے کے بعد اس کو بھی کیمیکل سے واش کیا گیا ہے کارپریٹر کو کیمیکل سے واش کیا گیا ہے یہ جو بوکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو میٹ بلیک پینٹ کر دیا گیا ہے انجن کے اندر بہت سارے ایسے پارٹس ہیں جو اس کے نیو ڈلے ہیں جیسا کہ کنیکٹنگ راڈ، ویٹ، بیرنگ، کلچ پلیٹ، پریشر پلیٹ، کلچ باوس، گیر شافت اس کے بعد گیر کی کچھ ڈرائیورز تھے گیر ڈرائیورز، ٹیمنگ چینل، رولر گوٹس، ہیڈ کے والز وغیرہ یعنی جو انجن کے بیسک پارٹس ہوتے ہیں جب بھی انجن کو ری بیلٹ کیا جاتا ہے یہ پارٹس اس کے ڈلتے ہی ڈلتے ہیں رنگ پسٹن وغیرہ بھی اس کا نیو ڈلہ ہے اور یہ جو آپ کو کلچ ورم نظر آ رہی ہے یہ بھی اس کی ریپلیس کر دی گئی ہے اس کی بیٹری بھی نیو ڈلی ہے، اس کی وائرنگ بھی نیو ڈلی ہے، بیک لائٹ کور بھی نیو ڈلہ ہے اس کے بعد یہ جو سیٹ کول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی نیو ڈالا ہے اس شاکس کے جو پمپ ہے یہ پمپ اس کے اطراب تھے اس کے پمپ بھی نیو ڈالے ہیں اندر سے اب یہ شاکس بلکل ہنڈر پرسنٹ صحیح گانگ کر رہے ہیں ریئر ویل کی جو سپوکس ہیں وہ ریپلیس کر دی گئی ہیں ریم اس کا نکل ہوا ہے اس کے بعد ٹائر اس کا وہی پہلے والا ہے اس کے لیڈرز ریپلیس کر دی گئے ہیں بیرنگ ڈرم روبرز ریپلیس کر دی گئی ہیں چین سپروکٹ کٹ جو ہے اس کا وہ پہلے والا ہی ہے اس کا یہ جو سلنسر آپ کو نظر آ رہا ہے اس سلنسر کو مکمل طور پر نکل کیا گیا ہے اور اندر سے واش کیا گیا ہے اس بائک میں اور بھی چھوٹے چھوٹے کافی سارے ایسے پارٹس دلے ہیں جیسے کہ بیک مڈی گارڈ کا ریپلیکٹر ہے چین کی چیڑییں ہیں سپرنگ وغیرہ ہیں ایئر فیلٹر ہے اس بائک کا بہت سارے پارٹس اس بائک میں اور بھی بہت سارے پارٹس ایسے ہیں جو نیو ڈلے ہیں جیسے کہ اس کا ایئر فیلٹر وغیرہ ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے پارٹس ہیں جو ریپلیس کر دی گئے ہیں تو ابھی آپ کو اس بائک کا جو ٹوٹل ایکسپینس ہے وہ بتا دیتے ہیں اس بائک کو مکمل طور پر تیار کرنے پر ریسلوریشن کرنے پر تقریباً پچاسی ہزار کے آراؤنڈ خرچہ آ چکا ہے اس بائک کو مکمل طور پر جینین کنڈیشن میں تیار کرنے پر ابھی ہم آپ کو اس کا ساؤنڈ چیک کرواتے ہیں کہ مکمل بائک کو تیار کرنے کے بعد اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ کس طرح آ گیا ہے پہلے والا ساؤنڈ بھی آپ نے چیک کر لیا ابھی ہم آپ کو اس کا مجودہ ساؤنڈ چیک کرواتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کر دیجئے گا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ